بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نائنٹ کلاس کمپیوٹر سائنس کے کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہر چپٹر کے امپورٹنٹ کسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے تو میں نے چپٹر نمبر ون کے امپورٹنٹ لونگ کسٹنز ایم سی کیوز اور شورٹ کسٹنز آپ کے ساتھ شیئر کیے امید ہے کہ آپ کو وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور اس کی تیاری آپ نے کر لی ہوگی تو بیٹا آج ہم نے چپٹر نمبر 2 کے امپورٹنٹ شورٹ کسٹنز لونگ کسٹنز اور ہم سی کیوز ڈسکس کرنے ہیں ان کو اچھی طرح سے تیار کیجے گے انشاءاللہ پیپر میں آپ کو فائدہ ہوگا سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے شورٹ کسٹنز کی شورٹ کسٹنز میں نوٹ کرتے جائیں سب سے پہلے نمبر پر ہے ہمارے پاس ڈیفائن نمبر سسٹم اس کے بعد ہے نیکسٹ نمبر 3 پر آتا ہے اس کے بعد نیکسٹ قویسٹن ہے جی پھر آتا ہے اچھا یہ قویسٹن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے ان سب کا مطلب ایک ہی ہے یعنی پرائمری میمری کو مین میمری بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم ولٹائل میمری بھی کہتے ہیں اس کو ہم ٹیمپریری میمری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ سیکنڈری میمری کو ہم نون ولٹائل میمری اور پرمنٹ میمری بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے what is bit اس کے بعد ہے what is byte اور کریکٹر byte یہاں کریکٹر کی دیفنیشن جو ہے نا وہ سیم ہی ہے سمجھ لیں بک میں لکھی ہوئی ہے اس کے بعد what is memory میمری کی دیفنیشن ہے define boolean algebra explain proposition statement with the help of example what are logic gates what is truth table define truth values define compound proposition کچھ conversion والے questions بھی آپ لوگ کر لیجے گا جس میں سب سے پہلے ہے convert A23 in hexadecimal to binary یعنی یہ hexadecimal نمبر ہے اس کو اپنے binary میں convert کرنا ہے convert double one double zero double zero zero one یہ binary نمبر ہے two hexadecimal اس کو hexadecimal میں convert کرنا ہے next ہے جی convert 156 base اس کی 10 ہے یعنی یہ آپ کا decimal نمبر ہے اس کو آپ نے convert کرنا ہے binary میں تو یہ آپ کے short questions تھے اچھا اس میں conversions میں آپ کو نا convert کرنے کا method آنا چاہیے question کوئی بھی آجائے تو پھر آپ کر سکیں گے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں long questions کی دیکھیں ویسے تو اس chapter میں سے long questions کے آنے کے chances بہت زیادہ کام ہیں لیکن آپ نے ایک دو long questions میں بتا دیتا ہوں وہ آپ لوگ کر لیجئے گا exercise میں question number 2.2 کا part 1 ہے اس میں آپ نے convert کرنا ہے decimal to hexadecimal question is 69610 اس کو آپ نے hexadecimal میں کرنا ہے اسی طرح سے اگر آپ 2.4 کا question number 1 اور 2 دیکھیں یہ دونے important ہیں a b c d یہ hexadecimal میں اس کو آپ نے binary میں کرنا ہے اور نیچے binary number لکھا آپ نے اس کو hexadecimal میں convert کرنا ہے اس کے علاوہ and or not یہ جو تینوں logical operators ہیں ان پہ ایک مکمل not آ سکتا ہے with truth rebels تو وہ بھی آپ یاد کر لیجئے گا as a long question ٹھیک ہے تو بس یہی long questions تیار کرنے اس میں سے امید ہے کہ اس میں سے آپ کا cover ہو جائے گا تو اگر mcqs کی بات کریں تو exercise کے mcqs کر لیجئے گا اور جن بچوں کے پاس میرے notes ہیں وہ صرف notes کے اندر جو mcqs میں نے بنائے ہیں important ہیں وہ بھی ایڈ ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کی وہاں سے تیاری اچھی ہو جائے گی تو mcqs long questions short questions میں نے آپ کو بتا دیئے ان کو اچھی طرح سے تیار کریں انشاءاللہ chapter number 3 کی ویڈیو بھی جلد اپلوڈ کروں گا اپنا بہت حال رکھئے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ